لمبے انتظار کے بعد جہاں ان دنوں آرنی ناکہ پریسر کے پورانے پول کی مرمت کا کام جو رو پر ہے وہی ہولٹیک پورا پریسر کے پول کی خستہ حالت بھی کسی سے چھپی نہیں رہاگیرو اور وہنچالک جان جوکھم میں ڈال کر اس پول سے گزر رہے ہیں پیش ہے دگرہ سوازتہ زبیر خان کی یہ ریپورٹ دگرہ شہر میں ان دنوں آرنی ناکہ پریسر کے پول کی مرمت کا کام جاری ہے یہ پول بیتے کئی سالوں سے ستھانی پرشاسن کی اندیکی کی بھیٹ چڑ چکا تھا اب جیسے تیسے اس کی مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے ایسے میں سبزی منڈی دواخانوں سابتائک بازار کپڑا بازار آدھی مارکٹ پریسر میں جانے کیلئے لوگوں کو ہولٹیک پورا پریسر میں بنے چھوٹے پول سے گزرنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے چھوٹے پول پر گزرنے والے رہگیروں اور واہنچالکوں کی آواجہی بڑھ گئی ہے ویسے بھی یہ پول شہر کے یاتایات کے نظریے سے بہت مہت پورن ہے کیونکہ برسوں سے یہ پول ملکارجن مندر شنی مندر بھوانی ماتا مندر مسلم کبرستان پوسد روڑ آدھی جگہوں پر جانے کیلئے استعمال میں لائے جاتا ہے حالانکہ یہ پول بھی اسٹھانی پرشاسن کی اچھے کوٹی کی اندیکھی کا شکار ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو ریلنگ ہے اور نہ ہی کوئی پروٹیکشن وال ہے اتنا ہی نہیں اس پول کے نرمان میں لگے سریے بھی اب باہر آ گئے ہیں جس سے رہاگیروں کو چوٹ لگنے اور سڑک درگھٹنا کی سمبھاؤنائے بڑھ چکی ہے یہ پول پھوڑ گیا سے گھر بگر سے باہر نکل گیا ملداری مندر شنی مندر اس پول جوڑتا ہے اس پر رہداری بڑھ دیو یہاں پھوڑتنا ہونے کی چانسز بہت جاہتا ہے ویسے تو دگرس واسی اس پول کو چھوٹے پول کے نام سے پکارتے ہیں لیکن اصل میں یاتا یاد کی درشتی سے اس پول کا محتوہ کافی بڑا ہے باوجود اس کے اس پول کی خستہ حالت اور دینی آوستہ پر ستھانی پرشاسن اور جن پرتینی دھی آنکھ مونکر بیٹے ہیں جو کی بہت افسوس کی بات ہے NBCN نیوز کے لیے دگرس سے زبیر خان کی ریپورٹ